نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان و اقامت کا بیان اذان کہنے کی فضیلت نمبر ایک حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک موزن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور وہاں تک کی ہر خشک اور ترچیز قیامت کے روز اس کے لئے گواہی دے گی یعنی اتنی بڑی مقدار میں مغفرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا جسم ہو تو موزن کی آواز کی انتہا تک سارے حصے کو پر کر دے نمبر دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موزن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے نمبر تین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ثواب کی غر سے سات سال تک اذان دی اس کے لئے جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 یارب العالمین